اسلام علیکم ویورز لاہوری فاسٹ فوڈ میں ایک مرد با پھر آپ کو خوش آمدید ویورز آج ہم بنائیں گے فش کا سالن گریوی والی فش ہم نے تیار کرنی ہے تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف یہ دو کلو فش ہے ہمارے پاس اسے ہم نے نمک اور اجوائن لگا کر دو گھنٹے کے لئے ریسٹ دیا اس کے بعد اسے ہم نے اچھی طرح واش کر لیا ہے ڈیڑھ سو گرام دہی جائے گا اس میں چار ادر ٹماتر جو ہم نے گرائنڈ کر لیے ہیں پانچ سے چھ ادر سبز مرچ یہ تین سے چار چمچ لسن اور ادرکہ پیسٹ تین بڑی سائز کے پیاز جنہیں ہم نے بری کٹ لیا ہے صرخ مرچ پیسی ہوئی اس میں دو چمچ جائے گی اور کٹی ہوئی ایک چمچ گرم مسائلہ ایٹ کریں گے ایک چمچ سادہ نمک ہے ہمارے پاس ایک چمچ جو حسب زائیکہ استعمال کریں گے حلدی ایک چمچ یہ بری کٹا ہوا سبز دھنیا فشکوں پہلے تو ہم پانچ سے چھ منٹ کے لیے کریں گے فرائی فرائی کرنے سے یہ ہے کہ اس کے تھوڑا بہت جو پانی ہے وہ خشک ہو جاتا ہے اور سالن میں بوٹی ٹوٹی نہیں ہے اور زائیکہ بھی بہت اچھا ہاتا ہے دونوں سائٹ سے ہم اسے کوک کریں گے پانچ سے چھ منٹ کے لیے اٹھاں چھ," somewhat جو سake یا بایت چھ منٹ اسی طرح سے جو باقی کی فیش ہے وہ بھی ہم فرائی کر لیں گے مچھلی کو ہم نے کر لیا ہے فرائی اب اسی گھی میں ہم ایڈ کریں گے پیاز پیاز کا کلر زیادہ گولڈن نہیں ہونا چاہیے صرف ہم نے پیاز کو تھوڑا نرم کرنا ہے پیاز کو ہم نے چار سے پانچ بین فرائی کیا ہے اس ٹائم پہ آکے اس میں ڈالیں گے لیسن اور ادھرک کا پیسٹ لیسن اور ادھرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد تھوڑے دیر ہم نے اسے فرائی کیا اس ٹائم پہ آکے اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹماتر ہم نے پیاز پنا لیا تھا اور سبز مرچ کا ٹماتر اور سبز مرچ ڈال کے ہم نے تھوڑے دیرے سے کوک کر لیا ہے ٹائم پہ آکے ہم اس میں ایڈ کریں گے سرخ مرچ یہ دونوں ہم نے رکھی لی پیسٹ ہوئی اور کوٹی ہوئی دونوں اور حلدی سرخ مرچ اور حلدی ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھی طرح فرائی کریں گے فلحال ہم نے نمک اس میں نہیں ڈالا نمک بالکل اینڈ پہ ڈالیں گے اگر ضرور پڑی تو کیونکہ ہم نے فش کو بھی نمک لگا کے رکھا ہوا تھا مرچ ایڈ کر کے ہم نے اسے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اس ٹائم پہ اس میں ایڈ کریں گے دہی ڈیٹھ سو گرام دہی ہمارے پاس تھوڑی دیر مسالے کو مزید پکانا ہے تاکہ دہی کا جو پانی ہے وہ خشک ہو جائے مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے فش بسم اللہ جو ہم نے پہلے سے فرائی کر کے رکھت ہوئی تھی مچھلی ڈالنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی کہ ہمیں اس میں گریوی تھوڑی زیادہ چاہیے اور اب اسے اوپر سے دھام کرد کی ریبن پانچ مند کے لئے کوک کریں گے پانچ مند سٹیم دینے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ اور سبز دھنیاں الحمدللہ گریوی والی فش ہماری تیار ہے اب ہم اسے آپ کو ڈش اوپ کر کے دکھاتے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں موسیقی